یہ بڑھتے ہیں جو اگلا سا اکمنٹ ہے آج کی دعا فرمائیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعوات الكبیر میں دعا منقول ہے میری والدہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو یوں دعا کرتے کہ الحمدللہ اللہمہ کما احسنت خلقی فاحسن خلقی کہ اللہ تعالی جیسے تُو نے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم شگل دیکھتے ہیں اپنے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تُو نے ہمارا اسے صورت بنائی اے اللہ جیسے تُو نے میری ظاہر کو خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بنا دے اور بعض روایات میں حسنتا کے الفاظ ہیں حسنتا خلقی فحسن خلقی دونوں ہیں تو یہ جو ہماری یہاں پر دعا چل رہی ہے سامنے وہ احسن والی ہے تو یہ دونوں دعا ہیں جو وہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس طرح کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے کردار کو اور عمل کو بہتر فرما دیتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ صرف اپنے ظاہر پر ہی توجہ نہ رکھو کہ آئینہ دیکھ رہے ہیں بال بنا رہے ہیں جو میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں بلکہ اپنے ظاہر کے ساست اپنے باطن کو خوبصورت کرنے کی بلی اللہ کے بارگاہ میں درخواست میش کریں میں مفسد آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کلام فرمایا اس کے بعد جوابات بھی اور ما شاء اللہ دعا بھی اللہ تعالی آپ کی دعائیں اور ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین آخر بنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے زہیب علی اشرفی کل انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے بہت اہم موضوع ہے والدین کا احترام ان کی خدمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے آپ بھی دیکھئے گا کہاں کہاں آپ سے کتائیاں ہو رہی ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کے لئے تو بڑی نعمت ہے یہ کہ وہ خدمت کر کے اپنے لئے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کریں گے ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں گنگین پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے کل پل سے غام جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے غام جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنل کا نانہ ہے آؤں در زہرہ پہ پہلائے ہوئے داما یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے عزت سے نہ مر مر جائے ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے میں غیروں میں کرم اس کو رکھیے نصر میں غیروں میں کرم اس کو رکھیے نصر میں غیروں میں کرم اس کو جائے جائے نصر نوکت تو پرانا غیر جائے جائے نصر نصر سائل تو پرانا غیر ایک میں نہیں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے